دوستو نماز پڑھتے ان باپ اور بیٹے کے اوپر جب ایک جہودی اپنے خطرناک کتے کو چھوڑتا ہے تو نماز کا ایسا موجزہ ہوا جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ نماز میں کتنی طاقت ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھئے کہ جب ان دو جہودیوں نے ایک شکاری کتے کو نماز پڑھتے ان باپ اور بیٹے کو مارنے کے لیے بھیجا ان دونوں کو یقین تھا کہ یہ شکاری کتہ ان دونوں نماز پڑھتے باپ اور بیٹے کو شدید تشدد کا نشانہ بنائے گا اور یہ دونوں نماز چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے لیکن بحصیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے یہودیوں کی جانب سے چھوڑے گئے شکاری کتے نے ان کی سوچ کے برعکس کام کیا اور اپنا شکار سامنے ہوتے ہوئے کچھ دیر بھونک کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور ان کو دیکھتا رہا بے شک جب سر سجدہ ریز ہو اور مسلمان بلا خوف و خطر رب کائنات کی حمد و سنا میں مشغول ہو تو اللہ تعالی ہر بری چیز سے حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوا اللہ تعالی نے ان باپ بیٹے پر اپنا رحم کیا اور ان کی ایسے جان بچائی کہ ان کو مارنے کے لیے باگتے ہوئے آنے والا کتہ ان باپ بیٹے کو نماز پڑھتا دیکھ کر اچانک رک گیا اور ان پر حملہ کرنے سے باز رہا بلکہ نماز کے اترام میں وہیں پرسکون ہو کر خود بھی آ کر بیٹھ گیا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلا شبہ یہ خدا کا موجزہ ہی تو ہے جسے ہم جاکتی آنکھوں سے اس وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بھوکا شکاری کتہ رب کائنات کے حکم پر ان باپ بیٹے پر حملہ کرنے سے باز رہا اور ان نمازیوں کو کچھ نہ کیا ناظرین اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا